موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنَّونَ اور ان میں سے بعض انپڑ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہے نظرین کرام یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے جس میں اللہ تعالی اہلِ کتاب کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے اہلِ کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو کتاب کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو صرف عارضو اور تمنا رکھتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہتے ہیں جہنت میں جائیں گے تو چند دنوں کے لئے جائیں گے پھر ہم جہنم سے نکل آئیں گے اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں تمنایں عارضویں ان کے پاس صرف ہے اور کچھ نہیں ہے وَمِنْهُ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ لکھنا آپ پڑھنا نہیں جانتے تمنایں بڑے بڑے ڈینگ وعدے وہ یہ کرتے ہیں تو اس آیت میں اللہ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا کہ یہ قوم لکھنا نہیں جانتی پڑھنا جانتی ہے تورات کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے اور ان کے علماء نے ان کو کچھ چیزیں سمجھا دی ہیں کہ تم تو اللہ کے چاہتے ہو کہتے تھے نا کہ نحنو ابناو اللہ وَاحِبَّاؤ اللہ کے بیٹے ہو چاہتے ہیں اور جہنم ہمیں چند ساتھ کے لئے کچھ لمحوں کے لئے چھوے گی پھر کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور نصرانی ہی جائے گا وَقَالُوا لَيَّتْ خُلَى جَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُدَنَا وَنَسَارَا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ کہا کہ کہ دیجئے کہ یہ ان کی تمناعے اور کہنے کی بات ہے ایک طرح سے کہیں بکواس ہے قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ تو اس آیت سے آیت نمبر اٹھتر سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ یہ کہ بنو اسرائیل اپنی سمجھداری کا دعویٰ کرتے تھے لیکن وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے جتنے کا دعویٰ کرتے تھے پڑھ لیتے لیکن مانا مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے تھے آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں کلام اللہ کو سنت رسول اللہ کو پیغام کو نہیں سمجھ پاتے ان کے علماء نے جو کہا دیا کہ تم سب سے افضل ہو تمہارے پیر جنت میں لے جائیں گے باقی جہنمی ہیں جہنم کے کتے ہیں کیا کیا سنتے ہیں نا بس اسی پر وہ مگن ہیں جو لوگ ایمان اور عمل کے بغیر صرف تمناوں اور وعدوں اور دعووں کے ذریعے جنت کی تمنا کرتے ہیں وہ یہود و نصارہ کے راستے پر ہیں یہ واضح بیان ہے دوسرا مسئلہ جو شخص اللہ کی کلام کو نہ سمجھے وہ جاہل ہی ہے اس سے بڑا جاہل کون ہے جس نے پیدا کیا کھلاتا ہے پیلاتا ہے روزی دیتا ہے اس کی بات کو نہ سمجھ پائے چاہے آدمی کتنی بھی بڑی پیجڈی کر لے ریسرچ کر لے اونچی پوشٹ بر پہنچ جائے اونچے عہدے اونچی ملازمت لیکن اللہ کے کلام کو نہ سمجھے تو ظاہر سے بات ہے وہ جاہل شمار ہوگا اللہ نے ایسے لوگوں کو جاہل قرار دیا ہے اور تیسرا مسئلہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے صحابہ کرام چند آیتیں پڑھتے اور سمجھتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے پورے قرآن کو تفسیر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے اور پڑھا ہے امام مجاہد رحم اللہ تعبائی ہیں جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں پورے قرآن کو تین بار تفسیر کے ساتھ ختم کیا ہے صحابہ آیتوں کو پڑھتے سنتے اور سمجھتے اور اس پہ عمل کرتے تھے تیسرا مسئلہ جس طرح اللہ کے کلام کو سیکھنا ضروری ہے اسی طرح اللہ کے کلام کو سمجھنا بھی ضروری ہے آپ کے سامنے اللہ کا کلام اور نہ سمجھیں تو پھر اس کلام کے ہوتے سے کیا فائدہ کچھ فائدہ اٹھا پائیں گے لفظی تلاوت کریں گے ایک حرب پر دسنے کی ملے گی لیکن معنوی تلاوت سمجھ کر کے کرنا پھر حکمی تلاوت یعنی اس کے حکام اور مسائل پر عمل کرنا یہ ضروری چیز ہے پانچمہ مسئلہ جو شخص اللہ کے کلام کو کتاب کو نہیں سمجھے گا وہ وہم و گوبان میں پڑ جائے گا اس کو کوئی کچھ بھی سمجھائے گا سمجھ لے جائے گا یہ تفسیر جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس دور کے اس طریقے بہت بڑے فقیح علامت القصیم شیخ محمد بن صالح علیہ وثیمین رحمت اللہ علیہ نے انعیزہ القصیم کی جامع محجد میں اپنے طلبہ اور شاگردوں کے بیچ قرآن کو جو بیان کیا سمجھایا تفسیر بیان کی یہ اس دور کے علیہ سے اس تفسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں تفسیریں پیش کر رہے ہیں یہ سعادت اللہ کی طرف سے ہے مقصد اللہ کے کلام کو سمجھانا اللہ کے کلام کو جب سمجھیں گے تو علم میں اقل میں تدبر میں اضافہ ہوگا سوج بوجھ میں اضافہ ہوگا پھر عمل کے راستے ہموار ہوں گے اور جو اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ پائے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادھر ادھر کی چیزوں پہ عمل کرے گا اور اسی لیے معتمد اور مستند تفسیروں کو پڑھنا چاہیے جو رائے والی تفسیر ہیں اقلی تفسیر ہیں سائنسی تفسیر ہیں قصے کہانیوں کی تفسیر ہیں کوئی فائدہ اس کا نہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی اقلوں سے قرآن کی تفسیر کیا نہیں اللہ کے کلام کو نبی کے فرمان کی روشنی میں عرب کے کلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اسی کا اللہ نے ذکر کیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَانِجْ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَدُنُّونَ جب علم نہیں رہے گا تمنائیں رہیں گی تو وہم و گمان پر ساری بنیادیں کھڑی رہیں گی تو اس آیت میں اہلِ کتاب کی کمعلمی اور ان کی کمزوری کو بیان کر کے ہمیں سبق دیا گیا کہ علم میں گہرائی حاصل کرو صرف تمناوں سے کام نہیں بنے گا اگر گہرائی نہیں ہے تو وہم و گمان اور ہواوں میں خیالوں ہی میں اڑتے رہو گے اور علم کی گہرائی ہے تو پھر مضبوطی کے ساتھ تم ڈٹے اور ثابت قدم رہو گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کی گہرائی عطا فرمائے معلومات کی گہرائی عطا فرمائے اور ہر بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے کی بیان کرنے کی دلیل کی بنیاد پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ ناظرین اے کرام آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس کے بعد انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ون ناسی کے ساتھ حاضر ہوں گے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُوا